بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان کوویڈ نائنٹین کے بعد دنیا بدل جائے گی یہ تو سب نے سوچا تھا لیکن اتنی تیزی سے بدلے گی اور اتنا زیادہ بدل جائے گی یہ شاید آپ میں سے یا ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا ہوا تھا اس وقت یورپی یونین میں ایک بحث ہو رہی ہے اور وہ بحث اس لیول کی ہے کہ اس کے اوپر پوری دنیا کا ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے یعنی دنیا کی اگلی سپر پاور کون ہے کیا امریکہ ہے یا چین اس کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کا حوالہ دیتا ہوں دہ گارڈین پیپر ہے ایک بڑا محتبر امریکہ کا اس کے اندر ایک خبر چپی ہے اور یہ خبر ہے یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل کے حوالے سے انہوں نے ایک خطاب کیا ہے جرمنی کے سپارتکاروں سے اور وہاں پہ یہ بیسے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے یورپی یونین میں مختلف یورپی ممالک میں سپین میں اٹلی میں جرمنی میں فرانس میں سکنڈینیوین کنٹریز میں وہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ آنے والے وقت میں سپر پاور کون ہوگا اس دنیا کو کون لیڈ کرے گا امریکہ نے ایک گزشتہ کئی دہائیوں تک اس دنیا کو لیڈ کیا ہے بنا دیا دنیا کے پاس دوسرا کوئی آپشن موجود نہیں تھا اور یورپی ممالک جو ہیں وہ اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کی محبت یا امریکہ کا خوف وہ امریکہ کو اندھا دھن فالو کرتے چلے گئے ہیں لیکن جوزف باریل کا یہ سٹیٹمنٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سپین کے رہنے والے ہیں بسیکلی اور وزیر خارجہ ہیں یورپی یونین کے تو ان کا سٹیٹمنٹ کتنا وزن رکھتا ہے اس بات کو امریکنز اور چائنز دونوں بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ اس کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جیسے گارڈین میں ہیں چین عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کی جگہ لے رہا ہے ماہرین جس ایشیای صدی کی آمد کی پیش گوئی کر رہے تھے کوویٹ نائنٹین کے دوران اس کا ظہور ہو چکا ہے یورپی یونین کو اب چین کے حوالے سے ایک مضبوط پالیسی تیہ کرنا ہوگی کئی دہائیوں کے بعد آج امریکہ دنیا کی رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہم پر کسی ایک سائیڈ کا انتخاب کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے یورپی یونین کو اپنے مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا اور کسی کا اعلیٰ اکار بننے سے بچنا ہوگا یہ ہے یورپی یونین اور اس کے تحفظات ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت امریکہ اس دنیا کو لیڈ نہیں کرنا گزشتہ ایک دو سالوں میں امریکہ بہت ڈاؤن گیا ہے بے شک اس کی ایکانومی بہت بڑی ہے اس کی فوجی پاور بہت بڑی ہے لیکن وہ ملک بہت بڑا ہے لیکن چائنا بہت تیزی سے آگے آیا ہے اس نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے امریکہ کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اور خاص طور پر کووڈ نائنٹین نے اس کو بڑی طرح ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے اب اس وقت نے یورپی یونین کے اندر یہ بڑی سیریس بحث ہے کہ امریکہ اور چین میں سے انتخاب کس کا کرنا اور چین کے ساتھ اگر تعلقات بنانے ہیں تو کس طریقے سے ان کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں اس جھگڑے سے کیسے اپنے آپ کو باہر رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت طاقتور جائنٹس ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اب جو سب سے بڑا اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے وہ چین کا نہیں ہے چین بڑی سمجھداری سے آگے بڑھا ہے اس نے اپنی ایکوانوی کو مضبوط کیا اپنے لوگوں کو اورگنائز کیا اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کیا اپنے دشمنوں کو کم سے کم کیا تو چین بڑی پالیسی کے تحت آگے بڑھا ہے امریکہ جو ہے وہ ایک بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہے ایک بگڑے ہوئے جنگلی جانور کی طرح ہے امریکہ جو کسی بھی وقت کسی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق دنیا کو چلانا چاہتا ہے تو کیا وہ امریکہ جس نے کئی دہائیوں تک دنیا پہ رول کیا ہے اور یاد رکھئے یہ دنیا کا واحد ملک ہے امریکہ جس نے انسانوں کے اوپر برائے راست ایٹم بم مارا تھا ہیروشیما ناگا ساکی میں جو بے شمار انسانوں کا قتل عام ہوا وہ ایٹم بم امریکہ نے مارا تھا اور امریکہ کے علاوہ آج تک کسی دوسرے ملک نے ایسی غلطی نہیں کی اور امریکہ جو ہے وہ اس کو غلطی نہیں کہتا آج بھی وہ یہ کہتا ہے ان کی جنگی ضرورت تھی تو معاملہ اب یہ ہے کہ امریکنز جس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں جیسا ان کو اپنے اوپر ایک خود اعتمادی ہے یا اس کو آپ کہلیں امریکنز کو اپنے اوپر ایک سپریارٹی کا ان کو ایک کنپلیکس ہے اس کی موجودگی میں وہ کیسے حضم کر پائیں گے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک یا دوسری قوم دنیا کو لیڈ کر رہی ہو وہ کس حد تک جا سکتے ہیں وہ ایک لڑائی اور ایک جنگ کی حد تک جا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ بالکل امریکہ اس حد تک جا سکتا ہے امریکہ کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کسی بھی ایریا میں جانے کے لیے کہ وہ اس جنگ کا ایک محول پیدا کرے ایک ایسا تنازہ وہاں پہ کھڑا کرے جس کا بہانہ بنا کر وہ خود اور اپنے الائز کو لے کر اپنے اتحادیوں کے لے پر اس علاقے پہ یا اس ملک پہ وہ چڑھ دارے ایسا ہی کیا اس نے افغانستان میں ایراک میں لیبیا میں اور دیگر ملکوں میں جہاں جہاں پہ امریکہ نے حملہ کیا وہ اسی جواز کے ساتھ گیا ہے ہر ملک پہ حملہ کرنے کے لیے لیکن چائنا نے بڑی سمجھداری سے گزشتہ تین دہائیوں میں امریکہ کو کوئی موقع نہیں دیا کہ امریکہ برائے راست اس کے ساتھ ایک فوجی پھڑا کرسکے یا اس کے ساتھ برائے راست کسی کنفرنٹریشن میں آسکے تو چائنا انتہائی سمجھداری سے یہ تیس سال گزار گیا اور ان تیس سالوں میں اس نے اپنی طاقت کو لاکے امریکہ کے ہمپلہ کر دیا ہے آج امریکہ کی اکانومی بہت بڑی ہے آج امریکہ کا ملک جو ہے وہ بہت سارے حوالوں سے بے شک چائنا سے آگیا ہے لیکن ارگنائز ہونے کے حوالے سے فوجی طاقت کے حوالے سے چائنا بہت ساری جگہوں پر امریکہ کا بقابلہ کر رہا ہے تو اور چائنا نے اپنے دوستوں کی تعداد میں بھی بہت بڑی تعداد میں اضافہ کیا ہے تو امریکہ کو وہ کون سا بہانہ ملے کہ وہ اس وقت چائنا کے سامنے برائے راست آ کر کھڑا ہو جائے کیونکہ امریکہ کے لیے برداشت کرنا اور حضم کرنا بہت مشکل ہے کہ سپر پاور امریکہ کے علاوہ کوئی اور ہو آج سے دو ماہ پہلے بھی ڈانلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور ملک اور قوم جو ہے وہ امریکنڈز ہیں اور سب سے زیادہ دنیا میں ہم طاقتور ہیں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس سوچ کے ساتھ گزارا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جب امریکنڈز کو یہ ماننا پڑے کہ چائنیز ان سے آگے نکل گئے ہیں تو یہ ماننے کے بیچ میں ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے اس جنگ کے لیے امریکہ کس کو استعمال کر سکتا ہے انڈیا کو اور انڈیا جو ہے وہ ایک وجہ بن سکتا ہے چائنہ کے ساتھ ایک پھڈا یا ایک ایسی کیفیت تاری کرنے کے بعد کہ امریکہ کو موقع ملے چائنہ کے ساتھ برائے راست ایک لڑائی میں آنے کا یا چائنہ کو اکیلا کرنے کا کیا انڈیا اتنا بڑا خطرہ مول لے سکتا ہے یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال میں نے ایک ڈیٹا اکٹا کیا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کی جو طاقت ہے اگر اس کا موازنہ کیا جائے امریکہ کو بھی بے شک آپ بیچ میں وقتاً پا وقتاً ہم شامل کر دیں گے تو آپ غور کریں عبادی کے لحاظ سے چائنہ انڈیا سے بڑا ہے ایک عرب چالیس کروڑ کی عبادی چائنہ کی ہے بھارت کی ایک عرب بتیس کروڑ کی عبادی ہے رقبے کے لحاظ سے بھی چائنہ بڑا ہے 96 لاکھ مربع کلومیٹر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے چائنہ اور بھارت جو ہے وہ 33 لاکھ مربع کلومیٹر سے کچھ کم ہے دفاعی بجٹ کے لحاظ سے بھارت جو ہے وہ 55.9 ارب ڈالر ان کا دفاعی بجٹ ہے اور چین کا 228 ارب ڈالر لگ بک چار گناہ زیادہ بھارت سے چین کا دفاعی بجٹ ہے اور جو افرادی قوت ہے چائنہ کے پاس لڑنے کے لیے وہ بھی بھارت سے بہت زیادہ ہے یعنی یہ بھی لگ بک ڈیڑ پونے دو لاکھ کا فرق ہے بھارت کی جو ہے وہ 21 لاکھ چالیس ہزار کی فوج ہے اور چینہ کے ایکٹیب سولجر 23 لاکھ کی تعداد میں ہے اب ریزرب فوج کی اگر بات کریں جو وہ لوگ جو فوری طور پر آپ کو جنگ کی حالت میں میں اثر آ سکتے ہیں اور آکے لڑائی کا حصہ بن سکتے ہیں تو یہاں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے بھارت کے پاس 11 لاکھ 55 ہزار ریزرب فوجی موجود ہیں جبکہ چین کے پاس 80 لاکھ ریزرب فوجی موجود ہیں اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے بھارت کے پاس جو ٹینکس ہیں وہ ہیں 4426 چینہ کے پاس 7666 آرمڈ یعنی لڑاکہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بھارت کے پاس 5681 جبکہ چینہ کے پاس 6000 ہیں یہ کسی بھی فوج کی بہت بڑی طاقت ہے آج کل دفاع کے لحاظ سے خاص طور پر کہ آپ گولہ بارود پھینکنے کی کتنی صلائیت رکھتے ہیں تو بھارت کے پاس 5661 اور چینہ کے پاس 9726 لگ بگ دگنی اور خودکار اٹلری جو ہے یہ آج کل بہت جدید ٹیکنالوجی ہے کہ یہ آٹومیٹکلی خود ہی ڈسٹرائی کرتی آنے والے دشمن کو اور اس کو خود ٹارگٹ کرتی ہے تو یہ انڈیا کے پاس 290 ہیں جبکہ چینہ کے پاس 1710 ہیں اور راکٹ کی جو اٹلری ہے وہ انڈیا کے پاس 292 ہیں اور چینہ کے پاس 1770 ہیں بہت فرق ہے بہت زیادہ جنگی جہاز اور اس میں جو فائٹر پلینز ہیں ان میں انڈیا کے پاس 323 اور چینہ کے پاس 1150 یعنی 1150 ہیں امریکہ کے پاس اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور چینہ سے بھی کئی گناہ زیادہ ان کے پاس یہ امریکہ کی واحد تگڑی سٹرنچ جو ہے وہ ایک ان کی نیول ہے اور ایک ان کی ائر فورس ہے جو زمینی فوج ہے اس میں امریکہ چینہ سے آدھا ہے یعنی 12 لاکھ کے قریب فوج ان کی ہے 23 لاکھ کی چینہ کی ہے ٹینک بھی امریکہ کے پاس کم ہے اٹلری بھی کم ہے ان کے پاس جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ نیول اور ائر فورس اب ملٹی رول جہاز وہ ہوتے ہیں جو مختلف کام کر سکتے ہیں جنگ کے محول میں انڈیا کے پاس 329 چینہ کے پاس 629 اور جو اٹیک کرنے والے ائر کرافٹس ہیں جو ڈریکٹ جا کے اٹیک کرتے ہیں ائرپورٹس پہ مختلف تنصیبات پہ 220 ہیں جی انڈیا کے پاس 270 ہیں چینہ کے پاس فوجی ہیلیکاپٹرز انڈیا کے پاس 625 چینہ کے پاس 1170 اور اب آ جائیں نیول پہ بحری فوج پہ بحری فوج میں اس وقت انڈیا 214 اس کے پاس ایکوپمنٹ کی جو تعداد ہے جو سمندر میں اس نے اتارے ہیں 214 شپس ہیں اس کے پاس جبکہ چینہ کے پاس 680 ہیں پندرہ سب میرینز جو ہوتی ہیں ان کے پاس انڈیا کے پاس اور آپ دوستیں اس کو اردو میں آپ دوست کہتے ہیں یہ 76 ہیں چینہ کے پاس اور دونوں کے پاس دو دو ائر کرافٹ کیریئرز ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ائر کرافٹ کیریئرز وہ بہت بڑے بڑے شپ ہیں جن کے اندر جنگی جہاز جاتے ہیں یا ہیلیکاپٹرز بھی ہوتے ہیں یہ یہاں سے جنگی جہازوں کو اڑا کے دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں تو امریکہ کے پاس یہ 20 ائر کرافٹ کیریئرز ہیں جبکہ انڈیا اور چینہ کے پاس یہ دو دو ہیں اب یہ تو ہے طاقت کا توازم آپ کے سامنے ہے اور اکانومی کی حالت بھی آپ کے سامنے ہیں انڈیا کی تو انڈیا اس میدان میں تو چینہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کیا وہ اتنا بڑا پنگا لے گا ان آداد و شمار کی موجودگی میں صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کے لیے جنگ کا محال پیدا کرنے کے لیے کہ وہ چینہ کے ساتھ صورتحال خراب کرے تو اس کا صاف جواب ہے نہیں اور نہیں اس لیے بھی کہ انڈیا اب یہ بات اچھی طرح جان گیا ہے کہ یہ صرف چینہ نہیں ہے جس نے لداخ پہ اور سکم پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جنگ کسی کیفیت بنائی ہے بلکہ جنرل باجوہ آرمی چیف پاکستان کے عید پہ لائن آف کنٹرول پہ تھے چینیز صدر نے بھی اپنی فوج کو کہہ دیا کہ لڑائی کے لیے جنگ کے لیے اب تیار رہے ہیں اور وہ اب جنگ کے لیے تیار ہیں دوسری طرف آرمی چیف نے بھی لائن آف کنٹرول کا دورہ کر دیا ہے بیچ میں ہے انڈیا کی فوج ادھر سے نیپال بھی تگڑا ہو گیا ہے انڈیا کا اس خطے میں ساتھ دینے کے لیے کوئی ملک موجود نہیں ہے امریکہ کی اس وقت یہ سیچویشن نہیں ہے کہ وہ آئے اور آ کر انڈیا کو ریسکیو کرے یورپی یونین امریکہ کو اس وقت دنیا کا چودری ماننے کو تیار نہیں ہے وہ اس کنفیوجن میں ہیں کہ امریکہ یا چین اور یہ کنفیوجن ان کو کسی بھی مارکے میں آنے سے یا کسی بھی محاذ میں یا جنگ میں کودنے سے منع کرے گی تو پاکستان تو چین کے ساتھ فوراً اس لڑائی کا حصہ بن جائے گا کیونکہ انڈیا کے اندر یہ بڑی شد اور مد کے ساتھ انڈینز اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف چائنہ نہیں ہے یہ چائنہ اور پاکستان دونوں مل کر انڈیا کو دبانے کا پلان بنا رہے ہیں اور یہ ہونا بھی چیہتا ہے اس کے پیچھے جو وجہ ہے اس پر کسی دن اور بات کریں گے لیکن اس کا ہنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں جاتے جاتے انڈیا نے اپنے پاؤں پہ خود کلہارا مارا ہے یہ جو کشمیر کی قانونی حیثیت کو اس نے تبدیل کیا ہے اب کشمیر اور یہ پورا ریجن جا کر وہیں کھڑا ہو گیا جہاں 1948 میں تھا اب دنیا کا کوئی قانون دنیا کا کوئی ادارہ کسی بھی فوج کو یہاں پہ چڑھائی کرنے سے یا ان ایریا کے اندر داخل ہونے سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ جو قانونی جواز تھا وہ بھارت نے خود ختم کر دیا تو اب تک کے لیے اتنا ہی یہ انفرمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے دیگر کچھ انفرمیشن آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے بھی لاغ میں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے اس لنک کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا شروع کر دیں تاکہ ہماری چیزیں اب تک زیادہ فریکونٹلی پہنچیں اللہ حافظ